اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لپوٹرز آن سکرین میں ہونکینا شاہین ناظرین کوہسار میں افطار اور افطار میں جج یہ کیا کہانی ہے کیا ججوں کے انٹیلیجنس اتاروں پہ الزامات کے باوجود بھی ججوں اور انٹیلیجنس اتاروں کے آپس میں اچھے تعلقات ہیں کہ افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے کچھ ایکسلوسیف انفارمیشن ہے جو آج کیسے پیڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوسرا اہم ٹاپک جو آج کیسے پیڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ایران کی تین فوجی تنصیبات پر ایک ہی رات میں ہونے والے حملے ہیں ان حملوں کے نتیجے میں بڑے نقصانات کی اطلاعات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اس پر بات ہوگی اور ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے کہ پہلے پاک اغوان کشیدگی پھر پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات پاک اغوان کشیدگی اسرائیل ایران کشیدگی کے دوران پاکستان بورڈر کے ساتھ ایران کی فوجی تنصیبات پر حملے ہونا یہ سب کتنا امپورٹنٹ ہے اس سب پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں روزنامہ دن کے ایڈیٹر اور دن ٹی وی کے بیورو شیف امتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب اس سے پہلے ایران کی تنصیبات پر حملوں کی بات کریں پہلے ذرا کوہسار میں ہونے والے افطار اور اس افطار میں جج حضرات کی موجود کی یہ اچانک کیا کہانی سامنے نکل آئی ہے اچھا کوہسار میں افطار کوہسار مارکیٹ میں بہت ساری افطاریاں ہوتی ہیں جی کوہسار ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ اسلامباد کی جو اس وقت چلتی پھرتی مارکیٹ ہے چلتی پھرتی مین کے کافی جہاں پہ لوگ بیٹھتے اٹھتے ہیں کوہسار مارکیٹ میں بہت ساری افطاریاں روزانہ ہوتی ہیں اب آپ نے کس افطاری کے پوچھا ہے اب دیکھیں کوہسار بھی دو ہیں ایک کوہسار مارکیٹ ہے اور ایک کوہسار کمپلیکس ہے تو کوہسار مارکیٹ والی افطاری کی آپ بات کریں کوہسار کمپلیکس والی اگر آپ ججوں کے ساتھ جوڑ رہی ہیں تو وہ والی افطاری ہو سکتی جو کوہسار کمپلیکس والی افطاری ہوتے ہیں یہ اینول افطار ڈینر ہوتا ہے جس میں اسلامباد انتظامیہ کے لوگوں کو بلائے جاتا ہے پولیس والے بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے پرانے ان کے اپنے افسر بھی ہوتے ہیں اور عدلیہ کے لوگ لوگ جوڈیشری کے جو افسران ہیں مطلب جوڈیشل افسر ان کو کہتے ہیں سیول جاج ہو گیا اگر ایڈیشنل سیشن جاج ہو گیا سیشن جاج ہو گیا تو یہ بلائے جاتے ہیں یہ انوائٹڈ ہوتے ہیں آر سال ہوتے ہیں پہلی دفعہ نہیں ہے اور یہ آخری اشرے میں تقریبا ہوتی ہے آر سال پچھلے سال بھی ہوئی تھی اس سے پچھلے سال بھی ہوئی تھی اور اس سے پچھلے سال بھی ہوئی تھی تو اس میں جو مطلب یہ بیسیکلی آئیس آئی کی طرف سے ہوتا ہے اور کوئسار میں جن کا وہ ٹکانہ ہے یا آفیس ہے وہ وہاں پہ بلاتے ہیں جی میس اور آویلیبل ہے بڑا اچھا سا تو کبھی کبھی سیاستدان بھی بلائے جاتے ہیں مگر زیادہ تر اب ان کا چونکہ کام ہے جی یوڈیشری کے ساتھ بھی جہاں رابطے میں ہوتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہوتے ہیں صحافیوں سے بھی رابطے میں ہوتے ہیں تو افطار پہ بلالیا ہے تو کچھ خیال اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے مطلب کسی بیٹ کے رپورٹر کو آئی ٹی والوں نے آئی ٹی والے بیٹ رپورٹرز کو بلایا ہوا تھا ان کو افطار کروا دیا اور جو ڈیفینس کور کرتے ہیں ان کو آئی ایس بی آر نے بلایا کہ افطار کروا دیا اور کوئی آپ کے ویسے بھی جو آپ کہلیں کہ آپ کے تعلقات ہوتے ہیں کوئی نے کوئی افطار دینر تو رکھتے ہی رہتا ہے تو یہ کوسار والوں نے اگر اس کوسار مارکیٹ کی نہیں ججو کی بات ہے کہ اپنا کوسار میں افطار اور افطار میں جا جی تو پھر یہ وہ والا افطار ہو سکتا ہے جو ہر سال گوا کرتا ہے اور اس میں جو ہے وہ جوڈیشری جو لور جوڈیشری ہے ڈسٹک جوڈیشری اس کے لوگ بھی بلائے جاتے ہیں پولیس کے بھی بلائے جاتے ہیں اور بھی مطلب اس میں کافی گڑماس ہوتا ہے جی تو اس میں بلائے گیا ہوگا جی ظاہری بات ہے پولیس والوں کو بھی بلائے گیا ہوگا جو سرونگ ہیں جو ان کے اپنے کو ریٹائر دو چار ڈیٹوں والے ہوتے ہیں ان کو بھی بلا لیتے ہیں کوئی جوڈیشری کے لوگ بھی آ جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے گپ شاپ پہنی ہوتی ہے یہ ایک کرسی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بلاا کے رسپیکٹ دیتے ہیں دو چار جاج بھی چلے گئے ہونگے زیادہ چلے جاتے ہیں عموماً تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی آٹ آو وے نہیں ہے اس میں کو جو کمپلینٹ کرنے والے جاجیں ہیں اسلامباد آئی کورٹ کے ان میں ان کو وہ نہیں تھے اور ظاہری بات ہے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ بھی نہیں یہ ایک لو لیول کا ہوتا ہے اور میرا نہیں خیال کہ یہ اس وقت آلات چل رہے ہیں اس میں جو اسلامباد آئی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز جو ہے ان کو کوئی افطار ان آلات میں کہیں کرنے کی کوئی نوبت رہ گئی ہے باقی تو باقی یہ چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں یہ لوکل سطح کے افطار شفتار یہ پہلے بھی چلتے رہتے ہیں آئندہ بھی چلتے رہیں گے ان کا کیا کیا جا سکتا ہے کوئی اتنی بری بات بھی نہیں ہے یار کٹسی ہے کٹسی میں آپ کسی کو بلا کے کھانا کھلا دیتے ہیں یا افطار کرا دیتے ہیں تو یہ اسلامباد میں اور باقی سارے پاکستان میں بھی آئی جگہ پوری دنیا میں بھی لوگ افطار شفتار کرواتے رہتے ہیں جی اس کو میرا خیال ہے کہ خبر کی آدھ اس میں اتنی کی خبریت ہے کہ چلے ورکنگ لیشن کو چھوٹے موٹے لیول پہ لوگ اپنا اپنا برقرار رکھنے کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ بیٹ رپورٹرز کی جو ہے وہ کروائی جاتی ہے اور سارا سرسہ جو ہے چلتا رہتا ہے جی اس میں کوئی بڑا مزترب ہونے والی بات نہیں ہے نہ کوکانی ہے اچھا بڑی سب پاکستان بورڈر کے ساتھ ایران کی تین فوجی تنصیبات پر حملے اور حملے کے نتیجے میں بھاری نقصانات کی جو اطلاعات ہیں وہ سامنے آئی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سب کے نتیجے میں پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں دیکھیں ایران کے جو افسران ہیں کمانڈر ہیں ان کو نشانہ بنا گیا اسرائیل کی طرف سے ایران نے اس کو ایک بڑی اٹ کے طور پر لیا اور اعلان کر دیا ہے کہ وہ جوابی کاروائی کریں گے اسرائیل کے اندر کل جو انہوں نے کمانڈر موطل رکھی تھی اسرائیلیوں نے اور وہ ریڈ الڈ پر تھے کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے مگر ہوا اسرائیل کے اوپر کچھ نہیں الٹا جو ہے وہ ایران کے تین جو فوجی تنصیبات ہیں پاسدرانے انقلاب کے بیسیکلی تین جو ایک جو انہوں نے بیان کیا وہ یہ کہا ہے جی کہ چوکیاں ہیں تین اور پاسدرانے انقلاب کے اور وہاں پر حملہ ہوا ہے جو ہمارے پاس انفرمیشن آئی ہے وہ بھی تھرو میڈیا ہے دیفینیٹلی وہاں پر رپورٹر تو کوئی نہیں ہوتا ہمارا تھرو سوشل میڈیا تھرو سکیوٹی جو ذرائع ہوتے ہیں یا آپ کہہ لیں کہ کوئی ایرانی جنرلسٹ ٹریک دو ہوں گے ظاہری بات ہے تو وہاں سے یہ پتا چلا ہے کہ جناب بیسیکلی یہ ایک ان کا جو ہے وہ پاسدرانے انقلاب کا ہیڈکوارٹر تھا جس کو نشانہ بنایا گیا ہے چاہ باہر میں رائسک جو ہے وہاں پہ ایک اسلہ ڈپو تھا اور تین جو ہے نا آپ کا ایران اوبزرور اس نے تین کی نشاندہی کیا تین جگہوں کی تین فوجی پاسدرانے انقلاب کے ٹھکانے تھے وہ ان کو چوکیاں کہہ رہے ہیں ابھی تک ایرانی میڈیا نے کوئی کمپریہنسیو اس کے اوپر سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی ہے مگر یہ اتنا کہا گیا جی کہ یہ جیش عدل نے نشانہ بنایا ہے تین جگہوں پہ ایک چاہ باہر کے اندر ہے چاہ باہر آپ کو پتا ہے ان کی پورٹ ہے انڈیا کے ساتھ مل کے وہاں پہ کافی کام کر رہے ہیں ریسنٹلی انڈیا نے جو سوری اوانستان کو جو ہماری وہ ٹریڈ ہے وہ جاری رکھیں گے تو ایک تو چاہ باہر میں اٹیک ہوا ہے وہ بھی پاسدرانے انقلاب کا ٹھکانہ ہے پھر دوسرا جو ہے رائسک میں ہوا ہے وہ بھی پاسدرانے انقلاب کے پاس ہے جگہ اور تیسرا جو ہے وہ اسلہ ڈپو ہے جہاں پہ انہوں نے حملہ کیا ہے ایک منظم کوارڈینیٹڈ جو ہے یہ اٹیک ہے جس میں اطلاع اب تک کی یہ ہے کہ پاسدرانے انقلاب بھی اس میں نشانہ بنے ہیں یعنی کہ جو ایرانی سولڈر سیورٹی فورسز کے لوگ ہیں وہ بھی نشانہ بنے ہیں اور ایرانی میڈیا ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ کچھ سیولین بھی اس میں مارے گئے ہیں تو پاکستان فورن آفیس کی طرف سے اس کی مضمت کی گئی ہے حملے کی اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے قریبی شہید ہو گئے ہیں وہاں پہ لڑتے ہوئے یہ مارے گئے ہیں ان کے ساتھ تازیت بھی کی گئی ہے اور ایران کے ساتھ ایزارے یکجیتی بھی کیا گیا ہے دیکھیں ملٹی پرپس ہٹ ہے یہ ملٹی پرپس اس طرح سے ہے کہ پاکستان کی ٹینشن ایران کے ساتھ چل رہی ایران نے یہاں پہ ایک سٹرائک کی ہم نے وہاں پہ سٹرائک کی اور اس کے بعد سے بڑر کے اوپر بھی کلیشز رہے اور اس کے بعد سے پاکستان کے اندر جو دہشتگردی کے واقعات ہیں بی لے کی طرف سے وہ بڑے ہیں اور ظاہری بات ہے بی لے کے جو سوفٹ آپ کہہ لیں بیل ٹکانے ہیں وہ ایران کے اندر ہیں یا ہونستان کے اندر ہیں اس کے بعد پاکستان کے اوپر منسلسل ہٹس آئی ہیں اب اس کے کچھ ہی عرصے بعد یہ ایران کے اوپر ایک تگڑی پاورفل ہٹ گئی ہے واپس اور پاکستان اور ایران کے تعلقات بہت بہتر بھی ہو گیا بازاں پاکستان نے وہ ایران گیس پائپ لائن جو ہے مکمل کرنے کا اعلان کر دیا اس میں جو تنازہ تھا وہ ختم ہوا ہے اور اس کے اوپر امریکہ نے وان کیا ہے پاکستان کو روکا ہے کہ وہ اس طرف نہ جائے ایران کے ساتھ نہ کرے حالانکہ ایران سے چین کی کو تقریباً چار ٹریلین کا اس وقت جو ہے وہ معایدے جاری ہیں پہ کام جاری ہے رشیہ جو ہے وہ ان سے آئل خرید رہا ہے انڈیا جو ہے وہ آئل خرید رہا ہے مگر یہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ آپ نے ادھر نہیں جانا تو ایسی صورتحال میں اب جیش عدل کا نام آنا ابھی تک ہائی اپس کی طرف سے جو افیشل سٹیٹمنٹ ہے اس میں کنفرم نہیں کیا گیا ایران کی طرف سے مگر جو ان کے اتنا شرنا سرکاری نیوز جنسی سمجھی جاتی ہے جی ان کی تو اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ جیش عدل کے حوالے سے آ رہی ہیں جیش عدل اگر وہ کلیم کر رہے ہیں یا ان کے پاس کوئی انفرمیشن ہے تو جیش عدل کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو ٹھکانے ہیں وہ زیادہ تر پاکستان اور اغنستان کے اندر ہیں اور یہ پہلے بھی ایران کے اندر جو ہے وہ حملے کرتے آئے ہیں وارڈر کے ساتھ سستان میں اور اس ایریے کے اندر ان کے الزام پاکستان کے اوپر لگتا ہے جی ان کے کچھ ماضی میں لوگ وہاں پہ ایران کے اندر پکڑے بھی گئے جن کو پھانسی دی گئی تو اس طرح سے یہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے یہ جو رات کے حملے ہیں یہ بڑی اہمیت کے حملے ہیں ایک طرف پاکستان کی ٹینشن جو ہے وارڈرستان کے ساتھ چل رہی ہے انڈیا کی میں آپ کو بتا چکا ہوں اب دوزیں وہ پانی میں اتر ہی ہیں سمندر میں ہیں اور گراؤنڈ ٹروپس جو ہیں وہ بھی ایکسرسائزیں کر رہے ہیں ایسی صورتحال میں پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایفورڈ نہیں کرتا کہ وہ ایران کے ساتھ اپنی کشیدگی کو بڑھائے یا کسی قسم کی صورتحال خراب اور دوسرا گیس جو پائپ لائن کی بات ہو رہی ہے تو وہ اسی صورت میں پوسیبل ہے جب یہاں پہ یہ جو پائپ لائن کی بات ہو رہی ہے یہ صرف اور صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ یہاں پہ امن ہوگا تو یہ پروجیکٹ جو ہے وہ آگئے یہ آسولی زرداری نے افتاق کیا تھا جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ دوہزار بارہ میں جب اختتام پذیر ہونے جا رہی تھی تو آخری دنوں میں یہ انہوں نے افتاق کیا تھا دوہزار بارہ کہاں اور دوہزار چوبیس آگیا بارہ سال بیچ میں سزایا ہوئے پاکستان نے اس کے اوپر ایک انچ آگے نہیں بڑھا تنازع میں چلے گیا ڈسپیوٹ ہوا ڈسپیوٹ کے بعد اب سیٹلمنٹ ہوئی ہے اور اب پاکستان کو اس کے اوپر دھمکیاں ملیں تو پاکستان تو یہ نہیں چاہے گا کہ ایران کے اندر کسی قسم کی ڈی سٹیبلائزیشن ہو مگر اس وقت جو ایران کی صورتحال ہے وہ مسلسل اس کی کشیدگی اسرائیل کے ساتھ ہماس کے والے سے آگے پھر بڑھتے بڑھتے اب برائراز ہٹس کی اوپر آگئی ہے کہ اسرائیل نے اب ان کو ہٹ کیا ہے لازم ہے کہ انہوں نے اپنی انٹرنل جو کانسیچنسی ہے ظاہری بات ہے وہاں پہ ایک مذہبی قسم کی حکومت ہے تو اس نے اپنے انٹرنل اس کو مضبوط رکھنے کے لیے پرسیپشن کو انہوں نے اسرائیل کو جواب دینا ہی دینا ہے اب وہ کب دیتے ہیں کہاں پہ دیتے ہیں کس سکیل کا دیتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا مگر اس سے پہلے پاکستان کی سائیڈ سے اس بڑھر کے اوپر جو کہ پاکستان کے ساتھ لگتا ہے ایران کے اندر جو ہے وہ دہشتگردی ہونا یہ پاکستان کے خلاف بھی سازش ہو سکتی ہے ایران کے خلاف تو ہے ہی ہے مگر پاک ایران تعلقات خراب کرنے کی منظم کوشش ہو سکتی ہے تو اس سے بہت ضروری ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان اس حوالے سے جو ہے کلوز کوارڈینیشن ہو اور اگر یہ پاکستان کی زمین سے گئے ہیں پاکستان کی سائیڈ سے گئے ہیں تو ان کے ٹھکانوں کے اوپر جیش عدل کے کاروائی ہونی چاہیے جی بلا شبہ اور ان کو بھی جو بی لے کے ٹھکانیں وہاں پہ فرام کیوں ہیں وہ خالی کروانے چاہیے مگر اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس سے پاک ایران تعلقات اچانک بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے تو فیل وقت ایران کئی زیادہ یعنی ایک سے زیادہ معاذوں کے اوپر نہیں افورڈ کر سکتا کہ وہ لڑائی لڑے اور یہی وجہ ہے کہ اب اس کو اپنا یکسو رہنے کی ضرورت ہے اسرائیل جو ہے وہ اپنی کاروائیاں بڑھانے جا رہا ہے تو آف کورس اس کو اسرائیل کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے ابھی تک وہ جواب نہیں دے سکیں جو سکر یہ ویڈیو ریکارڈ بھی جائے ہائی الڈ جو ہے وہ اسرائیلی ائر فورس بھی ان کا جو انٹی مزائل سسٹم ہے وہ بھی اور باقی سارے بھی اور کال امریکن نے بھی یہ اپنے انٹیلیجنس ذرائع سے خبر جاری کر دی تھی کہ اسرائیل کسی بھی وقت نشانہ بن سکتا ہے ایران کے مزائلوں کا تو اس کے بعد سے اب ہائی الڈ چل رہا ہے اب تک جو ہے وہ ایران کی طرف سے جواب نہیں کیا نہ ہی یہ جو انسیڈنٹ انٹرنل ہوا ہے پاکستان بارڈر کے ساتھ ان کے چاب آر اور یہاں پہ رائسک سیستان کے دیئے کے اندر اس کے اوپر انہوں نے اپنی کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک افیشل جاری نہیں کی سو فور تو میرا خیال ہے کہ جیسے ہی یہ کوئی آپریشن کلیر سلیر ہوگا اس کے بعد وہ اپنی اس کے اوپر جو ہے وہ پریس لیز جاری کریں گے مگر کمپلیکس صورتیال ہے جی ریجن کی صورتیال تبدیل ہو رہی ہے آورز کے حساب سے کال ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ جو اندر تالبان کے معاملات آپس میں چل رہے ہیں تالبان کے اندر ایک بڑا گروہ ہے ملہ یکو وغیرہ جن کا ایک بڑا ٹلٹ ہے ایران کی طرف اور ان کے ساتھ رابطوں میں بھی ہے تو یہ ایک سارے سینیریو ہے اس ریجن کا جس میں بڑا پھونک پھونک کا چلنے کی ضرورت ہے جی پاکستان کا ایک ہی جو ہمارا سب سے بڑا دیرینہ حریف ہے وہ انڈیا ہے اس وقت ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو انڈیا کی مومنٹس ہیں اس کو مونیٹر کریں اور اس کے حوالے سے اپنی دیفنس سٹیٹی جو ہے اس کو نئے سرے سے مرتب کریں کیونکہ جو میں بات کیا کرتا تھا مارچ فروی مارچ والی تو اسی شمت میں چیزیں ابھی تک مجھے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہیں پہ کوئی رکتی ہوئی نظر نہیں آئیں تو اغمانستان اور ایران کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو ایک طرف رکھ کے ہمیں فوکس انڈیا پہ کرنے کی ضرورت ہے باقی رہ گئی ایران کی بات تو مجھے لگتا ہے کہ ایران کے حوالے سے آنے والے دنوں میں مزید جو ہے وہ سوٹیال خراب ہو سکتی ہے کیونکہ اس نکتے کے اوپر مکمل سپورٹ حاصل ہے دیکھیں نا وہاں پہ انٹرنل جنگ جو کام شروع ہو گیا جس طرح پروٹیسٹ ہو رہا ہے نیتن جاؤ گورنمنٹ کے خلاف اور یہ ممکن نہیں ہے کہ زیادہ دیر وجود وہاں پہ برکار رکھ سکے نیتن جاؤ کی گورنمنٹ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں تو اس کو بھی چاہیے ڈیورٹ کرے جو انٹرنل ڈی سٹیبلیٹی ہے یا آپ کہہ لیں کہ پلٹیکل انارکی پیدا ہوئی ہے وہاں پہ اس کو صرف اس صورت میں وہ اڈریس کر سکتا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایک بڑا معاز کھول دے جو کہ وہ کھول چکا ہوا ہے تو اسی طرح مودی کو بھی اگزیکٹلی آپ ریزمپلنس دیکھیں کہ اس وقت اپنی انٹرنل جو آئیڈیاں سے اس کی بکھر رہی ہے اس کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ الٹرنیشنلزم کی بنات کی اوپر لوگوں کو پھر ساتھ جوڑے اور پاکستان کے خلاف معاز کھولے تو اگر اسرائیل جو ہے وہ ایران کے ساتھ محاضرائی کر سکتا ہے بڑے لیول کی تو پھر مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ جس لیول کی پرپریشن جو ہے وہ انڈین ڈیفینس کر رہا ہے یا ان کی سیکیورٹی فوسز کر رہی ہیں کہیں نہ کہیں موڈی کے پلان میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں یہ ہم گیس زبانی کلامی نہیں کرتے ہیں ان کا میڈیا ان کے جو آپ کہہ لیں کہ سٹیٹ جیک ایشیوز کے اوپر جو لکھنے والے ہیں جو ان کے ایکس آرمی کے جو جرنیل ہیں ان کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کس قسم کی ٹیکٹیکل موگز جو ہے وہ کی جا رہی ہیں تو اس سے مجھے اندازہ ہے جو میرا اس کو دیکھ کے اور پڑھ کے جو اندازہ وہ یہی ہے کہ ایک قدم آگے مودی جائے گا بہت چکیہ بھٹی صاحب آپ نے ایکسلوسیف انفارمیشن ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کی ناظرین یہ تھی ابھی تک کیا اپ ڈیٹڈ ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹس میں دیں